اسلام علیکم دوستو ورلڈ کپ میں پاکستان کس سکوارڈ کے ساتھ جائے گا ہمارا ہمسایہ انڈیا تو بچارہ بہت پریشان ہوا ہوا ہے وہ تو اپنے ایک مختلف ویسٹ انڈیز کے خلاف کمبینیشن ٹرائی کر رہے ہیں روحت اور ویرات کے بغیر انہوں نے کمبینیشن ٹرائی کیا بہت بری طرح سے ان کی ٹیم دوسرا ونڈے میچ ہاری پہلے ونڈے میچ میں بھی ایک سو پندر ارنس کا ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے اپنی پانچ ویٹنے گواہ بیٹھے تھے سو ہمسایہ جس طریقے سے پریشان ہے پاکستان پریشان نہیں ہے اپنے ورلڈ کپ کو سکوارڈ کو لے کے میں آپ کو کچھ اپ ڈیٹس دیتا ہوں لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اور آپ کو سرپرائز کر دیں گی وہ اپ ڈیٹس کے پاکستان ورلڈ کپ میں اپنے کس سکوارڈ کے ساتھ جانے کا پلان کر بیٹھا ہے اور وہ پلان پیپر پہ بھی آ چکا ہے مطلب پی سی بی کے پیپر کے ٹیبل پہ اخبار والا پیپر نہیں پاکستان کے اس ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر جو کھلاری نہیں ہوں گے جن کو پاکستان اپنے ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر کیری نہیں کر رہا میں پہلے آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں سب سے پہلے پاکستان اپنے ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر شاہ نواز دھانی کو نہیں لے کے جارا نمبر دو آصف علی کو بھی پاکستان اپنے ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے ساتھ نہیں لے کے جارا نمبر تین پاکستان اپنے ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر جو کہ ایک نام جس کے بارے میں بڑی دیر سے ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یہ نام ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ایڈجیسٹ ہو سکتا ہے وہ ہے خوشدل شاہ خوشدل شاہ کو بھی پاکستان اپنے ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر نہیں رکھنا چاہ رہا اور اس کے علاوہ پاکستان اپنے ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر اماد وسیم کو بھی نہیں رکھنا چاہ رہا وہ بھی ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر پاکستانی ٹیم کے ساتھ ٹریول نہیں کریں گے آویسلی عثمان قادر بھی ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے ان کے بھی امکانات کم ہیں کہ وہ ورلڈ کپ سکوارڈ کے اندر جا کے پاکستان ٹیم کو سرو کریں گے سو ایک طرف آصف علی، خوش دل شاہ، شاہ نواز دھانی، عثمان قادر یہ بہت سارے ایسے کرکٹر ہیں جن کو پاکستان اپنے ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر اپنے ٹیم کے اندر شامل نہیں کر رہا فہیم اشرف کے چانسز ہیں وہ ورلڈ کپ سکوارڈ کے اندر حصہ ہوں گے اماد کا جیسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ اس کے چانسز بہت کم ہیں سپنر عبرار کے بارے میں ڈیبیٹ جاری ہے سپنر عبرار کو اگر رکھتے ہیں تو پھر اسامہ میر، محمد نواز اور شہداب خان تین چار سپنر ہو جائیں گے ٹیم کے اندر کیونکہ آپ نے پلئر کا جو پول ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے ورلڈ کپ کے لیے جن کو آپ نے کیری کرنا ہوتا ہے تو افتخار ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر پکے ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ جائیں گے اور وہ ورلڈ کپ میں پاکستان کے اب ریگولر میمبر کی حیثیت سے کھیلیں گے باقی شان مسود کے بارے میں ڈیبیٹ بہت عرصے سے جاری ہے کہ شان مسود ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو امکانات کم ہیں کہ شان مسود بھی ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر پاکستان کی نمیندگی کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں شان مسود کو ڈراؤپ اگر پاکستان کرتا ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کی اپنی ٹیم کو ہونا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شان مسود جو ہیں ان کو جب سے پاکستانی ٹیم میں چانس ملائے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے جو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آسٹریلیا کے اندر جو میچز تھے وہاں پر شان کی دو فیفٹیاں تھیں یار ان دو فیفٹیاں اس نے کی ہیں لیکن جس طریقے سے ایک بلے باز کو پرفارم کرنا چاہیے اس کی پرفارمس ویسی نہیں ہے کم از کم میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں بہت سارے اور لوگ اگر سیٹسفائیڈ ہیں تو وہ اپنی رائے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ فاسٹ بگر محمد حسنین جو ہیں ان کو بھی پاکستان اپنے ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر نہیں لے کے جا رہا اس کا مطلب یہ ہے اگر حسنین نہیں جا رہے ہیں ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر تو احسان اللہ کو ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر پاکستانی ٹیم اپنے ساتھ ٹریول کرا سکتی ہے حسن علی بھی پلئر ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ انڈیا میں جا کے کھیلے اب انڈیا والے ورلڈ کپ میں حسن علی اور احسان اللہ مجھے لگتا ہے کہ احسان اللہ کو جانا چاہیے حسن علی کی پرفارمس اس میار کی نہیں ہے ویکٹ ٹیکنگ بولر وہ نہیں ہیں ابھی بھی وہ دو ٹیسٹ میچز میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ سری لنکا سے ہو کے آ رہے ہیں ان کو وہاں پر نہیں اکاموڈیٹ کیا گیا ہے تو ہارس روف ہوں گے شاہین شاہ آفریدی ہوں گے اس کے علاوہ وسیم جونئر کو پاکستان اپنے ورلڈ کپ سکوارڈ کے اندر رکھے گا اور آبیسلی نسیم شاہ سکوارڈ کا حصہ ہیں اور پھر پانچون جو فاسٹ بولر ہیں وہ حسن علی یا احسان اللہ ہو سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ حسن علی نہیں ہوں گے احسان اللہ ہوگا سرفراز بھی کوئی پاکستان کے سیکنڈ وکٹ کیپر کے طور کے اوپر سکوارڈ میں جاتے ہیں وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی سٹرنٹھ کو مضبوط بنانا ہے اور حسن علی اتنے وارئر ہیں اتنے فٹ پلئر ہیں کہ وہ مشکل حالات کے اندر بھی اکیلے پاکستانی ٹیم کی ذمہ داری اور بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور دیکھیں ایک وکٹ کیپر ہی ہمیں لے کے جانا چاہیے سرفراز کو تو بالکل اس ورلڈ کپ میں بطور سیکنڈ وکٹ کیپر نہیں لے کے جانا چاہیے کیونکہ دوزار انیس کے ورلڈ کپ کے اندر پاکستان ایک وکٹ کیپر کے ساتھ گیا تھا رزوان نے اس ورلڈ کپ سے پہلے یو اے ای میں اسٹریلیا گگنس دو سنچریاں سکور کی تھی اس کے باوجود رزوان کو سیکنڈ وکٹ کیپر کے طور پر ورلڈ کپ کے اندر کیری نہیں کیا گیا تھا چیف سیلیکٹر انزمامولک تھے کپتان سرفراز تھے ہیڈ کوچ مکی آرثر تھے اور آپ دیکھتے ہیں کہ مکی آرثر کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے سوچا تھا کہ کوچنگ سٹاف چینج کرتے ہیں لیکن اب چینج نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ سر پر کھڑا ہے تو مکی آرثر کیا کچھ کرتے ہیں سرفراز کے لیے یہ مجھے نہیں اندازہ لیکن اگر وہ ورلڈ کپ ہم سنگل وکٹ کیپر کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تو ہم یہ ورلڈ کپ بھی سنگل وکٹ کیپر کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یہ ہمیں کرنا چاہیے رضوان ایک ہمیں جانے چاہیے اویسلی شہداب نیب کپتان ہے وہ جائیں گے آصف علی کے نا جانے کا مجھے دکھ رہے گا اور وہ اتنا اچھا کرکٹر تھا اتنا پاکستان کو اس نے سرف کیا پاکستان کو میچز جتوائے اس کی وہ پروفارمس اس میں آرگی تھی دھانی اور حسنین تیز ہیں لیکن وہ اس تسسل کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتے بولنگ نہیں کرتے وکٹر نہیں لیتے جو کہ ضرورت ہوتی ہے برحال فہیم اشرف کو لازمی جانا چاہیے وہ ڈیزرڈ کرتے ہیں پاکستان کے ورلڈ کپ سکوارڈ کے اندر اور ہمیں ایک ایسا آلڈ اونڈر چاہیے جو کہ اس طریقے سے پروفارم کریں لیکن سلمان علی آغا بھی ہیں وہ بھی سپین اوپ بولنگ آلڈ اونڈر ہیں فہیم فاسٹ بولنگ آلڈ اونڈر ہیں تو پاکستان کا جو اوورال جو سکوارڈ ہے وہ آلموسٹ وہی ہے جو کہ اس وقت پاکستانی ٹیم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے سو دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنا جو سکوارڈ ہے اس کے ساتھ ورلڈ کپ میں اپنی جرنی کو کہاں تک لے کے جاتا ہے آئی ویش کے ٹیم یہ فائنل کے لیے سیویں فائنل تک پہنچے مقابلے سخت ہوں گے لیکن یہ ٹیم کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے مقابلے سکتے ہیں